موسیقی 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 اور ہم لوگ آکر سہمیں بیٹھے ہوتے تھے اس کلاس میں بیس فیصد سی پی ہوتی تھی لیکن کوئی سی پی نہیں مارتا کیونکہ اتنی بیزتی ہوتی تھی اگر کوئی غلط الٹا سیدھا ممون سے کوئی غلط لفظ نکل جائے یا ایسی بات ہو جائے تو بہت بیزتی ہوا کرتی تھی جس سے بہت سیکھا ہم نے ہم نے سیکھا کہ بھئی الفاظ کو کیسے صحیح سے استعمال کرنا ہے کتنا ذمہ داری سے استعمال کرنا ہے اور وہ اس کلاس کی دوسری بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کلاس اس کلاس میں ہم ہستے بہت تھے مطلب مسلسل ہستے تھے اور پھر جب یہ میں نے کتاب شایہ تو یہ شایدوہ دار چودہ میں ہوئی تھی شایدوہ دار پندرہ میں تو یہ جب کتاب شایہ ہوئی تو بلال نے مجھے کہا کہ یہ کتاب میں آپ کو بجوار ہوں اور آپ یہ پڑھ لیں اس وقت تو مجھے موقع نہیں ملا لیکن جب ہم نے ہلکہ دانش کا سلزلہ اور ہم یہ تمہارا چیزیں ہم نے کی اور ہم نے کہا کہ نئے لکھنے والوں میں سے کون لوگ ہیں جنہیں ہم بلائے جا سکتا ہے تو ہمارے زیاولہ صاحب ہوتے ہیں پروفیسر زیاولہ صاحب ہم جو اردو کے پروفیسر ہیں اور ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے اردو فکشن میں بھلے ترجمہ ہو بھلے وہ اوریجنل فکشن ہو انہوں نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی نئے لکھنے والوں میں نئیر مسعود کے بعد اگر میں نے کسی کوئی کتاب پڑھی ہے اور میں نے چونک کر کہا ہے کہ بھئی یہ واقعی یہ اریجنل رائٹر ہیں اور یہ آواز بلکل اریجنل ہے اور ایسی آواز میں نے پہلے نہیں سنی تو وہ بلالمنٹو کی ہے آپ انہیں ضرور بھلا تو ہم نے کہا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی میں نے کہا مجھے تمہیں کتاب بھی بجوائی ہے میں نے نہیں پڑھی تو میں نے پھر وہ کتاب پڑھی اور جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو میں اس اسیسمنٹ سے بلکل سہمت ہوں سبجیکٹ مانٹر بلکل مختلف ہے بلکل مختلف ہے بلکل مختلف ہے فارمل اس کی تریٹمنٹ بلکل مختلف ہے لیکن اس سب کے باوجود بلالمنٹو's very small collection of stories is something quite extraordinary and actually something very rare ایسا کم ہوتا ہے کہ آپ کو اب اس چیز کے بارے میں مزید بات کریں گے کہ اس collection کی خاص بات کیا ہے اور اس writer کی خاص بات کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں بلالمنٹو کا یہ بیاؤگریفی پڑھ لوں اور پھر اس میں بھی آپ سنیں گے کہ اس میں بھی جو آپ کو آواز سنائی دے گی وہ عموماً ایسی نہیں ہوتی جب لوگ اپنے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ اس طریقے سے نہیں لکھتے ہیں موڈر ٹاؤن کی بیشتر کہانیاں دوہزار چار میں لکھی گئیں مصنف نے پچیس منٹ دورانیے کا ایک انگریزی سٹیج ڈراما گلائڈ ٹائڈنگ لندن تھییٹر کمپنی پینز پلاوک کے لیے دوہزار ساتھ میں لکھا جو دو دیگر پاکستانی مصنفین کے ڈراموں کے ساتھ پیش کیا گیا مصنف لاہور میں وقالت کرتا ہے لمز میں بطور وزٹنگ فیکلٹی پڑھاتا ہے اور کبھی کبھی کم لاغت کی اردو فلم میں بناتا ہے ورلڈ کا سینٹر جاوید شیمپو کالی شنوار سفر بغیرہ بغیرہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے یہ جو ہے بیک فلاپ اس میں کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ انسان اپنے آپ جو بھی ہے اس سے کم تر پیش کر رہا ہے یہ موقع ہوتا ہے کہ میں بتا دوں کہ میں کون ہوں اور جو چیزیں تو بتائی ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے دیکھیں نا آپ نے کوئی اپنی استاد نہیں لکھی کیا انڈیچ سے پڑھا اتنی بڑی پھر تیوشن آئی گورنمنٹ کالیج انڈیورسٹی نے کیا کیا آپ نے کارنامیان جان لی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو ایک شرط کر رہا ہے ایک شرط کر رہا ہے ایک شرط کر رہا ہے تو ایدنک ایک سوال جواب کروں بلال سے میں چاہو ہوا کہ بلال کچھ پڑھیں اور ہمیں کوئی کہانی کے ایکسرپ سنائیں so that you know you guys have a chance to hear the author directly شکریہ 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 باقی کوئی بڑاس نکالیں گے جیسا آپ نے مجھے وارن بھی کیا تھا that this is your time to get back تو میں آپ لوگوں کو انہی کے کہنے پہ میں نے چار پانچ ایکسرپ سنس میں سے نکالیں چار پانچ اپنے کہانیوں میں سے ایک پڑھتا ہوں دیکھتے ہیں کہ کتنا کو الجسپ ہے اگر ہوا تو پھر دوسرا پڑھ دوں گا اب اس کے پاس تیسدا نہ ہوا تو پھر نہ سکھیں اچھا جی یہ کہانی ہے جی اس کا نام ہے فیلئر اور اس کا جو کیاریکٹر ہے وہ کوئی گیارہ سال کے لگ بگ اور وہ اپنے اس کہانی میں سے پڑھنے لگا ہوں اس میں وہ اپنے سکول کے بارے میں کچھ انفرمیشن دے رہا ہے اس سکول کے کینٹین سے کوئی کھانے کی چیز لے کر نکلنا بہت مشکل کام تھا کینٹین سے ایک رہداری باہر کی جانب آتی تھی اور اس میں ہمیشہ بہت بھیڑ ہوتی تھی اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بڑے بڑے لڑکے کھڑے رہتے تھے اور چھوٹے لڑکوں کے برگروں اور چکن پیٹیوں پر ہاتھ مار کر انہیں پچکنے کی کوشش کرتے تھے لڑکے عموماً اپنا برگر یا پیٹی مضبوطی سے پکڑ کے کینٹین سے باہر آنے کی کوشش کرتے تھے مگر پھر بھی اکثر یہ ہوتا تھا کہ باہر پہنچتے پہنچتے ان کے ہاتھوں میں کچھ ملیدے کے علاوہ بہت زیادہ نہیں چاہا مجھے پیسے لے کر سکول جانے کی عادت نہیں تھی بلکہ ایسا کرنے سے کچھ چرسی تھی کبھی دو تین روز بعد امی زبردستی پیسے پکڑا دیتی تو میں ایک ڈیرڈ روپیہ رکھ لیتا مگر عام طور پر جب بھی امی کہتی کہ پیسے لے لو تو میں کہتا کہ نہیں ضرورت نہیں ہے یہ بات جھوٹنا تھی اور میں صرف اس وجہ سے انکار نہیں کرتا تھا کہ مجھے چڑھ تھی بلکہ یہ واقعی غیر ضروری تھا اور شاید مجھے چڑھ تھی ہی اسی لیے کہ جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں پیسے لے کر سکول جاؤں جو ہی آدھی چھٹی کی گھنٹی بچتی میں اور میرے ایک دو دوست اپنے دوسرے ہم جماعتوں سے پیسے مانگنا شروع کر دیتے کبھی کوئی چار آنے دے دیتا تھا اور کبھی کوئی آٹھ آنے کبھی صرف چکن پیٹی کے پیسے کٹھے ہوتے تھے اور کبھی برگر اور بوتل کے بھی جمع ہو جاتے تھے مگر ایسا دن کوئی کوئی ہی آتا کہ کسی بھی شیئے کے لیے پیسے پورے نہ ہو سکے بریک ختم ہونے سے کچھ منت کوئی پانچ منٹ پہلے ہم یہ کاروبار بند کر کے کینٹین کی طرف بھاگتے اور جلدی سے جس چیز کے پیسے کٹھے ہوئے ہوتے وہ خرید کے مزے لے لے کے کھا جاتے بریک ختم ہونے کے آس پاس کینٹین جانے کا یہ بھی فائدہ تھا کہ بڑے بڑے لڑکے خطرناک لڑکے تب تک کینٹین کی رہ داری سے جا چکے میرے پاس اس سوال کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے تھے یعنی بھی کیوں مانگتے پھلتے تھے اگر امی کو پتا چل جاتا کہ میرے ان سے پیسے نہ لینے کی یہ وجہ تھی تو وہ سخت اسے میں آتی تب اس قسم کی باتیں مایوب سمجھی جاتی تھی اور کچھ تب اس قسم کی باتیں مایوب سمجھی جاتی تھی اور کچھ گھروں یا علاقوں میں ہو سکتا ہے آج بھی سمجھی جاتی تھی میرا کسی دوست کی گھر کھانا کھا لینا یا کھانے کے وقت چلے جانا تک مایوب گنا جاتا تھا سو ظاہر ہے کہ یوں پیسے مانگنا تو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ جن دوستوں کے ساتھ مل کے میں یہ کام کرتا تھا وہ ایسا کیوں کرتے تھے مگر اپنے بارے میں مجھے پاس یہ علم ہے کہ میں نے نہیں سمجھا تھا کہ اس طرح پیسے مانگنے میں کوئی خراب بات تھی سمجھا ہوتا تو جان بوجھ کے کیوں ایسا کرتا جس طرح اببہ کے ایک دوست فضو انکل کہتے تھے کہ میں واقعی یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی خدا موجود ہے اگر سمجھتا کہ ہے اور میرے دل سے آواز اٹھتی کہ ہے تو کیوں جان بوجھ کے میں کہتا کہ نہیں خاص طور پر جبکہ آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہنم میں خدا کو نہ ماننے والوں کے لیے کیسے کیسے عذاب دینے کے بندوبست موجود ہے امی کو فضو انکل ان باتوں کی وجہ سے سخت ناپسند تھے اور وہ کہتی تھی کہ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جب یہ شخص جہنم کی آگ میں جل رہا ہو تو میں وہ منظر دیکھ سکوں جب یہ کلٹا لٹکا ہو اور اس کی کھوپڑی کے نیچے دھیمی آنچ کا شولہ مستقل جلے اور وہ مغز جس کے اندر سے اس کے یہ خیالات پر آمد ہوتے ہیں موم کی طرح پگھل پگھل کرٹکے تو میں وہ منظر دیکھ سکوں جب اس کی زبان کو جس سے ایسی باتیں بکتا ہے کالے کوبرے اور دیگر سام پر ابھی چھوٹے سیں تو میں وہ منظر دیکھ سکوں اس روز ہم خوب کامیاب رہے تھے اور ہم تینوں کے لیے ایک ایک چکن پیٹی کا بندوست کریں میں کینٹین سے اپنی پیٹی خرید کر نکلنے لگا تو میرے این سامنے رہداری میں فیلیر کھڑا تھا اس نے بڑے پیران سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میری پیٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر کھانے لگا چھٹی کے بعد مجھے ملی اس نے ٹکڑا جباتے ہوئے کہا ٹکڑا توڑ کے چلتا بڑا جو میں چھٹی کے بعد وہاں پہنچا تو فیلیر اپنی سائیکل تھا ہمیں سامنے ہی کھڑا تھا ادھر نہیں ادھر سینئے لڑکے بہت ہیں میرے ساتھ تھا اس نے کہا کہاں میں نے پوچھا میرے گھر میری سائیکل پہ جائیں کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے تمہارے گھر کیوں دکھانا کیا ہے میں نے خوف سے پوچھا چلا جلدی اس نے میرے سوالات کا جوار دیے بغیر کہا میں نے کہا کہ میں گھر بتایا بغیر اس طرح سکول سے کسی جوار کے گھر نہیں جا سکتا خاص کر جبکہ میں اسے بلکل جانتا بھی نہ تھا فیلیر جیسے سن کر بسے میں آیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی نہیں دیکھنا تو نہ دیکھو میں خاموشی سے اس کے سائیکل پہ پیچھے کیریئر پر بیٹھ گیا اس میں بیٹھ نمار نے شروع کر دی دوسرا سننا چاہتے ہیں بڑی اچھی بیٹھ یہ ہے اس کہانی کا نام ہے پوسٹ موٹم پہلی کا نام فیلیر تھا اس کا نام ہے پوسٹ موٹم اور اس وقت اس کا جو حصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں جو بچہ ہے کوئی بچہ ہے گیارہ سال کا کہانی فرق ہے کوئی بچہ ہے گیارہ سال کا لیکن اس کا کتہ جو ہے اس کا اور اس کے بھائی کا کتہ وہ بیمار ہے کتے کا نام ہے ہیپی ہیپی بھونگتا بھونگتا کمی تھا کبھی کوئی بہت خاص وجہ ہوتی تو بھونگتا تھا اور تب ہم بہت خوش ہوتے تھے ہم کبھی نہ جان سکے کہ وہ کیا بات ہے جو اسے بھونگنے پر اکساتی ہے کوئی غیر مرئی خفیہ سے محرکات معلوم ہوتے تھے نہ وہ کسی آتے جاتے اچ نبی کو بھونگتا تھا اور نہ کسی بلی چوہے ہو ہاں دوڑتی گاڑیوں کو بھونگتا تھا جو اس سے دور جا رہی ہوتی تھی ان کو نہیں جو اس کی جانے بھونگتا جاتا تھا وہ اپنے سے دور جاتی گاڑیوں کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا بھونگتا جاتا تھا اور کبھی وہ رک جاتی تو ہیپی بھی فوراں رک جاتا اور بھونگنا بند کر کے واپس دھر کے اندر بھاگاتا اببہ نے ہمیں بتایا تھا کہ اصل میں ہیپی سمجھتا ہے کہ گاڑیاں اس سے ڈر رہی ہیں اور پھر اس وجہ سے اس سے دور بھاگ رہی ہیں ان کو ڈرتا ہوا سمجھ کر اس کو بھادری کا دورہ پڑتا ہے اور یہ ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے بھونگتا ہے اور ان کے خوف سے محسوس ہوتا ہے تب ہی تو جیسے ہی وہ رک جاتی ہیں یہ بھی خاموش ہو جاتا ہے اور پھر چپ جاپ واپس مر جاتا ہے مایوسی سے یہ سوچ کر کہ ہو یہ تو مجھ سے خوف کھا ہی نہیں رہی صرف امی ہی نہیں ہیپی بھی امی کو سخت ناپسند کرنا تھا مگر باوجود اس کے کہ وہ اکثر اسے ڈانٹی رہتی تھی وہ کبھی امی پر بھونکا نہیں تھا برامدہ میں مت بیٹھو امی بلاوجہ کہتی حالانکہ برامدہ ایک خالی سی جگہ تھی جس میں دو تین کرسیاں پڑی جاتی اور یہ بھی نہیں تھا کہ ہیپی ہم کرسیوں پہ بیٹھ جاتا اٹھو یہاں سے یہ واکسر کہتی تھی یہاں تک کہ تب بھی کہہ دیتی تھی جب وہ لون میں یا کسی اور جگہ پر الگ کھلک بیٹھا ہوتا خبرتار جو میرے نزدیک آئے جیسے وہ بہت شوق رکھتا ہوں ان کے نزدیک جب امی اسے ڈانٹتی تو ویچارے کو کرنا تو وہی پڑتا جو وہ کہتا مگر وہ ساتھ ساتھ ان کی طرف دیکھ کے مو بھی چڑھاتا تھا اس سے امی اور غضبناک ہو جاتی تھی اببہ ہمیشہ کہتے کہ اس میں غصے کی کیا بات ہے جیسے آپ کو وہ پسند نہیں ویسے ہی وہ آپ کو پسند نہیں کرتا امی کہتی کہ میں کمس کا مو نہیں چڑھاتی اور یہ کہ اپنے سے بڑے لوگوں کا مو چڑھانا حد سے زیادہ بدتمیز پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کہتی سن لو تم میں نے کبھی تمہیں کسی بڑے کا مو چڑھاتے دیکھا تو کھال ادھیڑ کے ہاتھ میں پکڑاتا جو کہ ظاہر ہے کبھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ انسانوں کی خال بہت پتلی ہوتی ہیں اور ایسے نہیں اتاری جا سکتی جیسے بیچ یا بارہ سنگھے کی خال اور اگر اتاری بھی جا سکتی ہو تو کوئی شخص اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا کہ اس کی خال اتاری جائے اور اس کے بعد وہ چپ چاپ اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ ایسے کسی شخص کا ذکر تو تاریخ کی جھوٹی سچی کتابوں میں بھی کہیں نہیں آپ تو بول لیتی ہیں اور اسے ڈانٹ لیتی ہیں اسے بولنا نہیں آتا اس لیمون چڑھاتا اببہ نے ایک بات کہا تھا مگر امی کا سوال یہ تھا کہ اسے کیسے بتائے کہ میں سے نا پسند کرتی ہوں جس پہ اببہ کا جواب تھا کہ کتے تو انسان کی احساسات ہی سونگ لیتے ہیں اور آپ تو اس پر باقاعدہ چیختی چلاتی ہیں ہم دونوں کو مجھے اور نوید بھائی کو یہ احساسات سونگ لینے والی بات بہت پسند آئی تھی اکثر جب کتوں سے خوف کھانے والے کوئی مہمان ہمارے گھر آتے تھے اور ہیپی ان کے نزدیک آ کے ان کے جھوٹے اور کپڑے سونگتا تھا تو ہم اتمنان سے ان کی ڈھارس بند آتے تھے اور کہتے تھے کہ فکر مت کریں یہ صرف آپ کے احساسات سونگ رہا ہے کچھ یہ سن کر مطمئن ہو جاتے تھے اور کچھ حیران اور کچھ گھبرا جاتے تھے جیسے ہیپی کوئی جاسوس ہو اور ان کے خفیہ احساسات سونگ کر ہمیں ان کے بارے میں بتانے والا ہو جب وہ لوگ خبراتے تھے تو کبھی کبھی کوئی الٹی سیدھی حرکت کر دیتے تھے عورتیں عام طور پر چیخ اٹھتی تھیں اور آدمی جلدی جلدی بولنے لگ جاتے تھے یا تیز تیز گھر کے درازے کی طرف چلنے لگتے تھے تاکہ جلدی سے اندر گز چائیں ہمیں جن کا گھر تھا پیچھے چھوڑتے تھے اس پر کبھی کبھی برکل کبھی کبھی ہیپی ان پر بھانک اٹھتا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان کا تمسخر اڑا رہا ہم تب بھی اس کا بھانکنا سن کے بہت خوش ہوتے تھے اور یہ بھول جاتے تھے کہ ہمارا مہمان ہمیں کھل کھلاتے دیکھ کچھ نہیں ہوگا ایک بار ایسے ہی کسی مہمان کو جس نے خوف کے مارے گھر سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی تھی ہیپی نے غلطی سے کاٹ پی لیا تھا شاید گھبرا کے کاٹ لیا تھا یہ دیکھ کر کہ یہ انسان بغیر کسی وجہ کے کیسی عجیب حرکت کر رہا ہے ابھی تو آیا ہے اور ابھی باہر کو دوڑا ہے وہ مہمان جسے ہیپی نے غلطی سے کاٹا تھا کچھ ہی دنوں بعد فوت ہو گیا ہیپی کے کاٹنے سے نہیں جان لیوہ دل کے دورے سے جو لوگوں کو بکسرت پڑتے رہتے ہیں اور اس کو یہ تو ہو گئی کچھ بتائیں آپ نے literary influence یا non-literary influences تو دارد میں نے کہتے ہیں ایسی باتیں نہ پوچھنا کہ کیا ہے literary influence تو میرے خیال میں subconscious ہی ہیں سارے اور یہ کہانیاں میں نے اپنی عمر میں گو کے آج سے تینہ چودہ سال پہلے لکھی تھی لیکن پھر بھی کافی دیر کے بعد لکھی تھی ایسے نہیں تھا کہ میں 21-22 سال پہلے تب تک وہ literary influence پکے ہو گئے ہوں گے میں نے انگلیش لٹریچر کوئی زیادہ نہیں پڑھا سوائس کے گروزمدرست ہی پڑھنا پڑھا کردو لٹریچر اس ٹائم پہ بہت زیادہ پڑھا ہے جب نہیں پڑھنا چاہی تھا کیونکہ زیادہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور تب ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ بہت مشکل چیز ہو جیسے مرمین راشد یا میرا جی تو وہ بہت اچھی ہوتی ضروری یہ بہت ضروری ہے کہ Elliot بہت اچھا ہے کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آتی کیا اسی طرح راشد صاحب اور میرا جی کے بارے بھی تو منٹو کو بھی پڑھا تھا تب میں سمجھنا تھا کہ منٹو تو نہایت اعلیٰ درجہ کا ریٹر بہت اچھا فہت اچھا ریٹر ہے لیکن تب میرا خیال تھا کہ راجندر سنگھ بیدی یا اور بڑے اچھے لکھنے والے ہونکہ ہیں علام آباس سو انفلنسز تو اردو لٹریچر کے ہی ہیں پروز اور پویٹری لیکن میرے خیال میں ایک بات تو جلدی یہ چیزیں پڑھ لینے کی ایک نقصان تو اس کا یہ ہوا کہ میرے اندر ایک قسم کی ایک قسم کا میں پریکوشیس بچہ تھا اور اس پریکوشیس ہونے میں تب جب ہم گرمنٹ کارلیجر پڑھتے تھے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ باتیں لکھیں تو ان کو نظم کہیں تو یہ بہت جو کسی کو سمجھ گیا نہیں چاہیے کوئی چیز سمجھ آ جائے تو ٹھیک نظم نہیں ہے سو بہت جنگی کہ کہ دراما بہت جو پروز ہیپنے ہیپنے تاکہ پھر میں اس کے ریاکشن میں اب مجھے مخشکل بات اسے چیر ہو جائے مجھے کہانی سیدھی سمجھ میں نہ آئے نظم سیدھی الفاظ مشکل ہو دوار بات ہے لیکن مجھ کو پسند آنے. میں میں لائے نہیں بھی آنے لائے لائے اجعل Rock رجول تو رہی کھنے گئے میں ذکتہ شاہ رہی آنے خورت اقنی بار آنے اول اور ایڈیوڈائیٹ سیل فکر تو یہ انفرونس میرا خالی میرے اکثر انفرونس یہ ہے کہ میں نے کس طرح جو انفرونسز بہت ہیوی تھے میرے اوپر ان کو ڈسٹل کر کے تو باہر آہستہ آہستہ نکالا اور اس چیز سے چڑ پیدا کیا ٹرم دے کہ یہ مشکل بات نہیں کرنی چاہیے یہ ہی کہہ سکتا ہوں انفرونسز کے بارے کہ میں نے کچھ لکھتا ہے تو میری کلاس میں بچے لکھتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے ان کو کہ بھائی پروفاومد نہیں ہونا جو بھی بات کیا ہے وہ ساتھ کی سے کہنی ہے ڈیریکلی کہنی ہے پروفاومد نہیں ہونا مگر can you just like guide us through this process کہ how did you come to this point یہ جو آپ کہہ رہے کہ میں نے اپنے اندر چڑ پیدا کی وہی کہہ رہا ہوں کہ um so i wasn't writing for the longest time i mean until i started writing this تو میں نہیں کچھ لکھ رہا تھا um wild imagine well hold on with the exception of the two films that i wrote um so اس کے علاوہ اور وہ فلموں مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھیں ہیں نہیں دیکھیں um world ka center world ka center اور جاوے چیمپو ان فلموں میں بھی بڑا contempt ہے toward just let me know when i start sounding like i am praising myself or something but but the only thing that i am trying to say is ان فلموں بھی یہ ہے کہ سدھی سدھی dialogue ہونا چاہیے روز مرہ کی زبان ہونی چاہیے جس میں کہ آپ اپنی بات کردے کیونکہ circumstances اور واقعات اور عام گفتگو میں وہ سب کچھ ممکن ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کسی سے میر کی شاعری میں وہ سب کچھ ممکن ہے ہونا جو کہ کسی بھی جو کی مشکل سے مشکل بات مگر سدھی زبان میں سادہ زبان میں خوبصورت زبان میں خوبصورت زبان لکھنے کا مجھ کو جوابہ تو نہیں ہے مگر یہ ہے کہ یہ بات کہ سادہ ہونی چاہیے اور اس کی اصل وجہ شاید یہ ہے ایک میں آپ کو ایک ٹرننگ پوائنٹ بتا سکتا ہوں اس بات کا میں وہ ہی اپنے پرکوشیس ٹائم میں تھا جب میں ویسٹ لینڈ پڑھ رہا تھا ایلیٹ کی اس ویسٹ لینڈ میں ایک جگہ پہ ذکر کرتا ہے ایلیٹ ٹیرو کارڈز کا اور اس میں مجھے یاد نہیں کہ in the body of the poem ہے یا نہیں مگر اس میں فنشن سیلر کا ذکر ہے تو نہ مجھے ٹیرو کارڈز کا پتہ ہے نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ فنشن سیلر کیا سمبل ہے ٹیرو کارڈز پہ کبھی کب مجھے یہ خیال پیدا ہو کہ نہیں یہ ایسی چیز ہے جو سب لوگ پتہ ہوتی ہے مجھے نہیں پتہ ہے سب لوگ یہ باتیں آتی ہوں گی جو کہ میں کوئی خاص نالائک ہوں جس کو یہ بات نہیں پتہ پھر میں نے دیکھا کہ ویسٹ لینڈ کے نوٹس ہیں جب میں نے نوٹس پڑھے تو ایلیٹ نے ایکسپلین کیا تھا کہ in my mind the Phoenician sailor I may be getting the characters wrong کہ Phoenician sailor تھا یا کون تھا مگر یوں ہی یاد ہے مجھ کو تیس پہتہ سار پرانی بات in my mind I associate the Phoenician sailor with ABCBE اس لئے میں نے اس کیا ہوں میں تو اس بات میں دنگ رہ گیا کہ تیری mind میں Phoenician sailor کسی چیز سے associated ہے جو تجھے نوٹس میں ایکسپلین کرنی پڑھ رہی ہے اور تو نے اس کو نظم میں لکھ دیا اس طرح سے کہ ہم نظم تو میرے خواہد میں نظم پڑھنا ایک ایک کسی نیبل پہ فلسوفکل ایکسپلینس بھی ہوگا لیکن essentially first تو ایستھیک ہے نا اور وہ ایستھیک ایکسپلینس مار ہو جاتا ہے اگر اس کو آپ نے سمجھ ہی نہیں آرہی ہے تو اس بات سے میں بھڑا پریشان ہوا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ اتنی فلسوفکل ایک دید یہ بات مجھے پاہے ایزار پاہنڈ نے یہ کہاں مجھے اپنے لئے اس وقت جو لوگ لٹرچر لکھ رہے تھے مجھے نام نہیں لینے خاص پا پہ جو شورٹ سٹوری لکھ رہے تھے نوول میں اس طرح نہیں ہوا دو میں زیادہ شورٹ سٹوری میں نا نہیں نوول میں بھی ہوا ہے ایکچلی یہ ذکر تو نوول کا ہی وہ اتنے ایب سٹریکٹ نوول اور شورٹ سٹوریز لکھی جا رہی تھیں کہ وہ فنشن سیلرز ہی تھے سارے کے سارے علامت ہے اور ایٹیز میں تمہیں مان سکتا ہوں کہ علامت کی شاہد کوئی ضرورت ہو دن دات زیادہ حق time from 79, 78 to 84, 85 لیکن ابھی بھی علامتیں چلتی چلی جا رہی ہیں جسے کوئی ضرورت نہیں نہیں کوئی ضرورت ہے سو علامت تو ایک خاص time پہ ایک خاص بجے سے simbol بناتے ہیں کیونکہ آپ direct بات نہیں کہہ سکتے جو کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں مگر علامت as a fashion میرا ایک اور بڑا اس کی اوپر view ہے بڑا آپ لوگ کہیں گے کہ بات تمیز ہے لیکن یہ ہے کہ میں لگتا ہے کہ you seek these things when you do not have a story to tell and then you lean on things like علامت and so instead of saying here's the story you say look how erudite I am and look how knowledgeable I am and hope you can't understand so یہ کچھی ہے میں اس سے زیادہ بلال تم نے ایک یا کم سوال مجھ سے کیا تو بزیہ ہی influence پہ پدا سکتے ہیں نہیں بہت اچھا ہے آپ بیز اگر دستے اچھا میرا سوال بوسرا یہ ہے related to again your process and your practice because again you know my writing class is here so that's something that I want to ask you کہ آپ کی writing practice کیا ہے کیا ہے آپ کیس طرح لکھتے ہیں جب مجھے شروع میں لوگ سکتے ہیں سوالات پوچھتے ہیں میں پڑھا چھتے ہیں میں پڑھا چھتے ہیں میں کہ میں اس سے کیا فرک پڑھتا ہے لوگوں کو پڑھا چھل جائے میں سے وہ پانچ پڑھ کے لکھتا ہوں یا مطلب I write drama اس سے کیا فرک پڑھتا ہے لیکن I think that اس سے I don't know there is some utility to it because جب میں پڑھا ہوں پہرے سے review interviews میں writers کی processes یہ بڑی interesting for some bizarre reason I don't know why but there is some interest that I also have in asking this question کہ آپ کی what does your writing practice look like Right so sometime ago if you had asked me this question I would have replied cynically and said کیا ہے I think I have come to a point now where I think it is a discipline and اگر آپ seriously سمجھتے ہیں کیا آپ seriously ہی کرنا چاہیے برنا کیوں کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے یہ چیز میں نے ابھی اختیار تو نہیں کی لیکن مجھے اس کا یقین ہو چلا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ روز اگر ایک ہی روز ہی وقت پہ نہیں تو کچھ عرصے کے لئے آپ صرف لکھیں بعد میں کٹتے ہیں پھینکتے ہیں کیونکہ ہر وقت تو آپ سے لکھا نہیں جا رہا ہوتا سٹوری فارمیلیٹ نہیں ہوئی ہوتی ضروری نہیں ڈائلوگ بن سکے آپ سے مگر وہ دماغ چلتے رہنا چاہئے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر ترجمہ شروع کرتے ہیں کسی چیز کا جو آپ کو پسند کریں وہ فلو میں اس لئے اس طرح کہہ رہا ہوں کیونکہ کمپیوٹر پہ لکھتا ہوں رومن اردو میں اس لئے لیکن وہ جو فلو ہے نا کہ آپ کے دماغ سے ایک چیز نکلتی جا رہی ہے وہ سینٹنسز فارمیلیٹ ہوتے جا رہے ہیں مگر میں کننس ہو گیا ہوں اس بات پہ کہ چاہے میں خود سے یہ نہ کرتا ہوں لیکن یہ کام روز باقاعدہ مشک کے طور پہ کرنا ضروری ہے اگر آپ سیریس ہیں اس طرح میں جو میری اپنی ہی رائٹنگ پریکٹس ہے سو آپ کا سوال اس چیز کے بارے میں ہے کہ کس پہر میں لکھتے ہو اور کہاں بیٹھ کے لکھتے ہو یا اس چیز کے بارے میں ہے کہ سٹوری کم ٹوگیدر کیسے کرتی اور دونوں ہوں گے اچھا کس طرح سے اور کس پہر میں لکھتے ہو کا جواب نہیں ہے سوائے اس کی کہ کہ کہیں بھی ہو سکتا ہے ایک کہانی اس میں جو ہے وہ میں نے ایک استمبول کی کیفے میں بیٹھ کے لکھی تھی ایک ہی گو میں اچھا اس کے ایک ہی گو کے اوپر کچھ وہاں بھی کہنا چاہیے اچھا اس کے بعد لیکن کچھ ایسی ہیں جو کئی دنوں میں لکھی سو یہ تو یوں ہے لیکن میرے خیال میں اگر آپ وہ عادت بھی پال لیں کہ آپ روز صبح آٹھ بجے سے دس بجے تک لکھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ بات آپ سے کنٹرول نہیں ہونے لگی کہ دس بجے کے بعد وہ تحانی آپ کو بٹھائے رکھے اور چلا دی جائے کہ جب تک ختم نہیں ہو گیا یا بلوک نہیں آ جائے گا یا شام کے چار بجے جہاں آپ نے دس بجے وہ چھوڑی تھی تو پھر فوراں آپ اس کو پاورا پہ کرنا یہ تو کنٹرول میں نہیں ہے پریکٹس کے لئے بہرحال ضروری ہے کہ آپ ایک دو گھنٹے روز کریں مگر پھر کہاں ہی اپنا آپ خود ریسائیڈ کرے گی کہ اس نے آپ کو کب ٹکرنا ہے اور کب نہیں ٹکرنا کب روک جانا ہے جیسے آپ کو پتا ہے یہ تو اسی طرح کی بات ہے ہم تو خیر کستاخیس ہی کرنے لگا ہوں لیکن یہ ہے کہ کمپیر نہیں کر رہا ہوں کسی بھی طرح سے مگر کریٹیو ایکسپیرینس تو کسی نہ کسی لیول پہ شیئر ہو سکتا ہے جس طرح اقبال جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں جب ایک نظم لکھتا ہوں تو وہ اب جب مجھے آتی ایک کوئی آتی ہے اور اس کو علی بخشیا محمد بخشو بھی اس کا نام پہ بولاتے تھے اور کہتے کہ تو لکھاتے یا کوئی بیٹھا ہوتا تھا تاثیر یا کوئی تو بولتے جاتے تھے وہ لکھتے جاتے تھے وہ کہتے یہ بھی ہوا ہے کہ ایک نظم جو ہے وہ میں نے اس کے چھ سات اشار لکھا دیئے اور وہ رک گئی ہے اور پھر تین چار مہینے کے بعد نہیں سے چال ہو گئے سو یہ تو بہرحال ایک اقبال کے لیول کا کریٹیو ایکسپیرینس ہے لیکن جو بھی تھوڑا بہت اس کے اندر ڈیبل کرتا ہے اس کے کنٹرول میں نہیں رہ جاتی وہ چیزیں جو کہ اس نے ایک دفعہ شروع کر دی ہیں اور وہ ایک جینوین کریٹیو ایکسپیرینس کی وجہ سے کچھ آگے کیا بات ہی میں نے کہا کہ دوبار اس پر کچھ نہیں کہوں گا گو ایک گو میں ہاں وہ جو ایک گو میں لکھنے والی بات یوں تو درست ہے کہ چلے میں نے تو لکھ لی تھی وہ مگر وہ فرسٹ ڈرافٹ ہی ہے آپ کو ری وزٹ کرنا پڑتا ہے بار بار ری وزٹ کرنا پڑتا ہے میں جب آپ لوگوں کے لیے یہ ایکسپٹس جھون رہا تھا تو ابھی جو میں نے پڑے ہیں ان میں بیچ میں کئی لفظ کٹ دی ہیں جو میری کہانی میں لکھے ہوئے تھے اگر میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں لکھے ہونا چاہیے تھا تو میں نے کٹ کے کیوں کہ مجھے نہیں لگ رہے تھے کہ اگر میں ایڈٹ ہوں ایک دخوار کرتا کتاب کو تو میں لفظ کو نکال دیتا سو ایک گو میں یہ اسمشن یا یہ پریزمچووس ہونا یا یہ ایروگنس رکھنا کہ میرا ایک کرییٹیو ایکسپیرینس جو آگیا ہے اور جو میں نے کر دیا ہے وہ باصل ہو گیا ہے اور اس میں میں کچھ نہیں کٹ چھانٹ کر سکتا یہ نہیں ہوتا بار بار دیکھتے ہیں ہر دفعہ آپ کا دل کرتا ہے کہ جھ rats granny Melita چھ ٹھے چھ گی ایک یہ کیا بنایا ہے اس کو بنیاد ت Arri可 ہار دور گانا میں آپ doctrinal بنید ہوں تو خواہیوں زیادہ ہار کنجا وہ شورہ فرقين پہنچ ہو گیا ہے اس کیمیں کیا درویا ت روارہ ہمارے پہا ہے یہ دیں 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 ڈوگ��ادہ اور دیں 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 یہ جو سکھ سٹوریز ہیں یہ تو کچھ نہ کچھ فلو میں چلتی جاتی ہیں ہوتا بیچ میں یہ ہے کہ آپ اکثر نوٹس لیتے ہیں اب چونکہ ٹیلیفون ہی جات ہوا ہے تو میں اس میں بول دیتا ہوں نوٹس لیکن پہلے میں ڈائری پہ لکھتا تھا کہ ایک خاص واقعہ جو ہے یا ایک خاص خیال جو آپ کو آیا ہے وہ آپ کے پاس رہ جائے وہ خائد نہ ہو جائے آپ کی گھرے سے then when you are writing you take a look at your notes also and you see if there are relevant things from those notes that can be used in the progress of your story میرا تو یہی طریقہ ہے اور میں نے پیریس ریویو جو آپ نے بتایا ہے اس میں یہ پڑھا کہ جوزیف کانرڈ چاہید کہتا تھا کہ میں نے بہت سارے کارڈ رکھے ہیں تین بار چار انچ کے جن کے اوپر مجھے جو نیا خیال آئے وہ میں لکھ کے تو فائل کر دیتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی جو میں اس وقت کان کر رہا ہوں اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو اس کے اندر میں ڈال سکوں اس سے فائدہ اٹھا سکوں تو میں بھی یہ کٹتا ہوں میں اپنے نوٹس بول کے یا پہرے لکھ کے تو پھر میں sometimes they abstractly just come together دیکھتا ہوں کہ اچھے یہ تو بہت اچھا چیز اس دوسری کے ساتھ ملتی ہے تو وہ خود ہی دونوں مل کے کہانی بھی آپ کو دے دیتا it's abstract the experience but i mean that's what i do that's how i do it so far میں نہیں سوچ رہا ہوں کہ ہم آپ سے تھوڑا سا اور سننے یہ کوئی سوڑا سا سننے یہ سوڑا سوڑا سننے یہ سوڑا سننے یہ سوڑا سننے یہ سوڑا 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 سننے میں اسی لئے کوئی سی پی نہیں مارا اچھا آپ پتہ چلا کہ آپ پہ teaching style پہ کتنا گہرا سا ہے دیکھیں نام بھی تو مشتہ ہے سارے بچے پرانے جو مجھے بدنام کرتے رہے تھے اچھا جی یہ ایک کہانی ہے اس کا نام ہے Dr. Walter سو ہمارے neighborhood میں مانڈل ٹاؤن میں ایک family آئی ہے وہ کچھ modern ہیں باقی لوگوں سے christian ہیں اور باقی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ ہم جیسے نہیں ہیں کوئی فرق ہے ان کا بیٹا ہے سائمن جس کے ساتھ ہم نے کھیلا ملنا شروع کیا ہے اس کے بعد بہت سارے کھیلانے ایسے ہیں جو ہم نے نہیں دیکھے ہوئے پہلے جس سے ہمیں اور خیال آتا ہے کہ یہ کوئی خاص christian ہے یہ کوئی عام christian نہیں ہے اس کی والدہ جو ہے وہ تیزی سے گاڑی چلاتی پھرتی ہیں اور جینز اور سکرٹ اس زمانے میں پہنتی ہیں جبکہ نہیں ایسا رواج تھا سو یہ ہم ایک دن اس کے گھر گئے ہیں کھیلنے کیلئے تو اس وقت کا accept ہے یہ اس کو ہم سائموں کہتے ہیں سائموں کو ابھی برساد کی بارشیں جو ہر سال جولائی اور اگست میں بحیرہ عرب سے آن پہنچتی ہیں لاہور نہیں پہنچی تھی اور درمی بہت تھی ہم سب سائموں کے گھر برامدے میں کھیل رہے تھے یک ایک میسیس والٹر نے زور سے گھر کا دروازہ کھولا اور گھبرائی ہوئی برامدے میں آئیں گو ہوم گھر جاؤ سب بچے جلدی سے انہوں نے کہا ہم نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو ہم آئے تھے کرفیو لگ گیا ہے گھر جاؤ انہوں نے کہا مگر پھر بولی نہیں نہیں تم سب اندر آؤ باہر کرفیو ہے میں تمہارے گھروں پہ فون کرتی ہوں وٹس کرفیو سائموں نے ویسیس والٹر سے پوچھا اور یہ ہمارے لیے ہم سب کے لیے سب سے مروب کن بات تھی سب سے مروب کن یعنی جب یہ ماں بیٹا آپس میں انگلیش کے فکروں کا تباتلہ کرتی یکے بعد دگرے تباتل کے ساتھ اور تیز رفتاری سے ہم حیران رہ جاتے تھے اور دانتوں تلے انگلیاں دبا کے ان ماں بیٹے کو آنکھیں بھاڑ بھاڑ کے دیکھتے مسیس وارٹر نے بتایا کہ وہ فوج جو اس مقصد کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ جنگ وغیرہ کرنے کے کام آئے گی اس نے خود ملکی پر قبضہ کر لیا اور لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں مظر نے پوچھا کہ اگر کوئی بدزاد لوگ جو سرکش ہوں اور کہنا نہ مانتے ہوں اس اعلان کے بعد بھی باہر نکل آئیں تو کیا ہوگا اس میں مسیس وارٹر نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ اگر نکل آئیں تو کیا ہوگا کیونکہ وہ ساری عمر کرفیو میں نہیں رہتے ہیں اگر نے پوچھا کیا فوج نے غلطی سے قبضہ کر لیا ہے کوئی اور ملک سمجھ کر کیا فوج نے غلطی سے قبضہ کر لیا ہے کوئی اور ملک سمجھ کر یا جان پوچھ کے کسی جنگی پریکٹس کے لیے قبضہ کیا ہے میسیز والٹر جھنجلا گئی اور کہا کیپ کوائٹ پھر وہ ہم سے نمبر پوچھتی گئی اور ہمارے گھروں میں فون کرتی گئی ہم میں سے کسی کے گھر والوں کو ابھی یہ نہیں پتا چلا تھا کہ کرفیو لگ گیا ہے اور مظہر اور آقب کی ماں انہیں میسیز والٹر سے پوچھا بھی کہ کرفیو کیا ہوتا ہے اور کیوں لگ گیا معلوم ہوتا تھا کہ یہ صرف میسیز والٹر ہی تھی جنہوں نے ریڈیو لگا رکھا تھا اور یہ خبر سنی تھی اور یہ بات پلکل مناسب بھی بیٹھتی تھی کیونکہ وہ دنیا کی خبر رکھنے والی ایک جدید عورت تھی انہوں نے ہماری ماں کو بتایا کہ کوئی آدمی ہے جسے زیا زیا کہتے ہیں اس نے فوج میں جرنل کی نوکری لے رکھی تھی اور گو کہ ابھی کچھ صاف صاف پتہ نہیں چلا مگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ نمک حرام نکلا ہے یا شاید ذہنی مریض ہے اور اس نے یقلق وزیر آزم بھٹو کی حکومت کا تختہ اُلٹ کے ملک پر اپنا اور اپنی فوج کا قبضہ جمع لیا ہماری ماں نے اس خبر پر ایک مبہم سے افسوس کا اظہار کیا مگر ان کی نظر میں یہ کوئی ایسی بات نہ تھی کہ بچے سڑک پر چل کے اپنے گھروں میں واپس نہ جا سکے ان کا خیال تھا کہ میسیز والٹر خواب خواب غبرا رہی تھی انہوں نے یہ تو میسیز والٹر سے نہیں کہا مگر یہ کہا کہ کوئی بات نہیں ہمارے گھر کون سے دور ہیں بچوں سے کہیں بھاگ کے گھر آ جائیں میسیز والٹر ہمیں لے کے باہر آئیں اور گیٹ سے ہمیں نکال کے کہا کہ تیز تیز بھاگتے ہوئے گھروں کو جاؤ خود وہ گیٹ بند کر کے کچھ دیر اوپر سے جھاگتی رہیں اور دائیں بائیں دیکھتی رہیں کہ کہیں کوئی فوجی تو نہیں آ رہے جو ہمیں پکڑ لیں یا ہمیں گولیوں سے چھلنی کر دیں یا اپنے ٹینکوں تلے ہمیں روند کے ہمارے جسموں کا ملیدہ سڑک پہ بکھیل دیں یا پھر جو بھی کرفیو میں باہر نکلنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو اببہ اور نوید بھائی ریڈیو سن رہے تھے اببہ ابھی ابھی باہر سے واپس آئے تھے انہوں نے بتایا کہ کرفیو تو ہے مگر لوگوں کو محلد بھی دی جاری ہے کہ وہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائے ریڈیو پر ایک آدمی بڑے غم سے یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان میں جنرل زیادر حق نے ذنفرکار علی اکٹو کی حکومت کا تختہ اُرڑ دیا ہے اور سابق مجھے آزم کو کہیں نامعلوم مقام پر پہنچا دیا گیا ہے مجھے سابق کا مطلب نہیں معلوم تھا مجھے جب میں نے پوچھنا چاہا تو اببہ نے مجھے چھپ رہنے کا اشارہ کیا کیونکہ وہ ان ہماک سے ریڈیو سن رہے تھے تب نوید بھائی نے میرے کان میں بتایا کہ سابق کا مطلب ہوتا ہے پرانہ یعنی جو اب نہ ہو مجھے اس بات سے کوئی ورز نہیں تھی کہ جنرل زیادر نے کیا کچھ کیا ہے اور بھٹو سابق ہو گیا ہے کیا ہے تو کیا اور ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے مگر اب ہم کیا اپنے گھروں میں بند رہیں گے شام کو ایک آدمی ٹی وی پہ نمدار ہو کے بولنا شروع ہوا جب میں نے اسے دیکھا اور مجھے پتا چلا کہ یہی وہ جنرل ہے جس نے کرفیو لگایا ہے تو مجھے خوف محسوس ہوا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا وہ بڑی ڈھڑائی سے اپنے چہرے پہ بدنما موچھیں سجائے ہوئے تھا اور جب وہ بولتا تھا تو اس کی جھینگر کسی آواز سنکے لگتا تھا کہ وہ اس سے کسی کی شہرک کٹ کر زبا کرے وہ اپنی وردی پہن کر خوب تیاری کے ساتھ اپنے بالوں میں تیل ملکے اپنے بالوں میں تیل ملکے ٹی وی پر تقریر کرنے آیا تھا اور اس کی وردی پہ جا بجا تمغے آبیزہ تھے جو نہ معلوم اس نے کہاں سے لیے تھے کالے موٹے فریم کی اینک میں سے اس کی آنکھیں بار بار اوپر دیکھتی تھیں میری طرف اس نے جنرل زیار نے کہا کہ ملک کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے اس نے کہا کہ وہ کوئی قبضہ جمانے نہیں آیا بلکہ کچھ دنوں میں انشاء پر آ کے چلا جائے چھوٹ بول رہا ہے چھوٹ بول رہا ہے اببہ نے کہا زلیل آپ کو کیسے پتا جائے اس کی شکل پہ لکھا ہے گوھر سے دیکھو میں نے گوھر سے اس کی شکل دیکھی چھوٹ بول رہا ہے چھوٹ بول رہا ہے میں نے کہا حالانکہ مجھو اس کی شکل سے بلکل کچھ پتا نہیں چلا سوائے اس کے کہ وہ بڑا موجود ہے مگر میں اببہ کی تائید کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے اس جنرل سے نفرت ہو رہی تھی کیسے میں مزے سے سائموں کے گھر کھیل رہا تھا جب اس کی بجزاتی کی وجہ سے مجھے اچانک کھا رہا تھا بہت خوب مجھے اس کتاب کے بارے میں سپسیفکلی دو میرے سوالات ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ مجھے اس کتاب کے بارے میں اور اس سے پہنے بھی فیدیر واری اس میں اس میں اس جو ایک ہے اس دیگریشن فرمز ایک 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 سوالات ایک اس ایک ایک این ایک 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 ای ای یہ یقینی ہے کہ جان پوچھ کے اس طرح سے سٹرکچر کیا ہے ہاں، یہ سوال نہیں ہے؟ ہاں، میرا خیال یہ ہے بلال کی ڈائنگریشن سے آپ نے دیکھا ہوئی کہ پہلی کہانی سے ہی ہے، فیلئر پہلی کہانی ہے اسی سے سو اس میں بھی ایک بات کرتے کرتے ایک پورا کر کے پوچھ سرکل واپس آ کر پھر وہیں سے بات کرنے اس میں تو شاید ایک دو جگہ پہ ضرورت تھی کچھ چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لئے شاید اس لئے ہو گئے تھے دیکھنے میں مزا آنے لگ پر پھر مجھے ایک وہ جو کہانی کا ایک نارمل ٹروجیکٹری میں نے سوچی ہوئی تھی کہ ہوتی تھی کہ یہاں سے شروع ہوگی اور وہاں ختم ہوگی تو آپ کو پتہ نا پھر ہاتھ سے نکل جاتی کہانی آپ جب ایک پیج لکھتے ہیں تو اس میں فرض کریں کہ ذکرہ ہے آپ کے کتے کے مرنے کا اور آپ نے بتایا کہ اس کے مو سے مرتے وقت ایک ہرے رنگ کا لواب نکلا اب وہ اسی سپوٹ پہ مجھے خیال آیا کہ وہ ایک فلم تھی ایکسسسٹ اس میں بھی وہ جن اس لڑکی میں آکے بیٹھتا ہے تو وہ ایک پادری کو اسی بات ہے لیکن وہ مو سے ایک سپٹ کرتی ہے ہرے رنگ کی وہ بھی تمہیں فوراں یہ خیال ہے کہ یہ ہے تو میں نے وہ پوری ایکسسسٹ اس میں لکھ دیا کہ بلکل ویسے ہی جیسے پھر اس میں فلم پادری کا ذکر آیا کہ جب پادری آتا ہے اس کو جن کو نکالنے کے لئے اور کہتا ہے کہ تمہیں تباہ کر دوں گا حضرت عیسیٰ کے نام لے لے کے تو جن جو ہے وہ اتنا بہادر ہوتا ہے کہ وہ بلکل اس سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ جوابا ایک ایسا ہری پچکاری اس کے مو پر مارتا ہے کہ وہ پادری جو ہے اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ جو سوچتا تھا کہ میں اس جن کو نکال دوں گا وہ اپنا سموں لے کے رہ جاتا ہے تو پھر ایک چیز آپ نے ایک چیز دکھانا بتانا چاہتا ہوں کہ وائل یہ ڈیگریشن جو ہے وہ میں اپنے امپلسیبلی کچھ کرتا ہوں کچھ کہانیوں میں نہیں ہے مثلا جو آخری کہانی یہ ہے کیڑا اس میں کوئی ڈیگریشن نہیں ہے سو وائل جو پرپس پولی کرتا ہوں لیکن اس بھات کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ نہیں ہو جائے اور جلدی سے واپس کہانی کی اس جگہ پہ آئیں اور ایک وقت میں دو ڈیگریشن سے ڈیگریشن نہیں نکال سکتے یعنی نکال سکتے گو اسول تو نہیں ہے یعنی ڈیگریشن کرتے ہوئے پادری کا جب ذکر آ گیا اس ڈیگریشن میں تو پھر اب پادری سے پہ میں کوئی چرچ کے اوپر کوئی کمنٹ کرتے ہوئے یعنی ڈیگریشن نکال ہوں وہ بات لمبا اور ٹو مچ ہو جائے کوئی ڈریک کرنے so i think it's a it's a judgment call but essentially i started enjoying it and when you are writing it in the process of writing and it occurs to you کہ وہ یہ تو ہری چیز پہ ایک دام پہلا تھی تو پیسی ہے تو پھر آکے من پوری تا سکتے گھر and essentially it happens because something in the tech in what you are writing triggers a digression and you then consider کہ برا تو نہیں مجاے گا drag تو نہیں مجاے گا یا ڈال دوں یا ڈالو بھی تو ڈالا تھا تو سبھے پہلے اب پھر ایک ڈال دوں but it's a judgment call sometimes they don't work but i think that in this particular book i mean when i'm not going to... when i'm not going to get it so my dadi got out uh... میرا دوسرا سواد یہ کہ جس میں narrative point of view ہے وہ وہ ایک چھوٹے وچھے ک ہے na ڈال بارہ سا رڑک پر کا تورانی ہے تو وہ you know talk a little bit about like why that point of view perhaps was interesting or how did it help you Because I think the other thing that I found was quite interesting in this particular book is that the narrator is commenting on everything, but the stories are never about the narrator himself. They are about other characters, although they are actually named after other characters, most of them. تو میرا سمال یہ کی... which is interesting because it's different from my aesthetic, which is I write these stories where no matter what happens to other people, they are some way linked to the narrator. They are an event for the narrator in the sense that they lead to some sort of change in the narrator. There is a kind of a slight distance. There is an involvement as well in the events, but those events are not changing the narrator. وہ جو کانی سنانے والا ہے وہ انسے دور کی رہتا. وہ اس طریقے سے اffect نہیں ہوتا. Right, but so this goes back to the initial comment about why I chose the voice that I chose for the first six stories, which is the voice of an 11-year-old. So, again, I hadn't planned to write six stories in the same voice. I hadn't planned to write stories about Mortal Town, about the locale of Mortal Town. I hadn't planned that there would be six stories with, you know, similar, well, some homo-lapic characters. but when I had a failure, I had the voice of a voice that I tried to write so I had to write a story with books that I want to write something in the back of the neck. Because of all my songs that I can write and I had to write a poem, that I don't want to write about it. So, I can say, I would like to put the voice in the back of the poem. اس کو لمبا کرتا ہوں شاید میرے دماغ میں یہ بھی تھا کہ ایک ناول بن جائے اور اگر آپ ان چھے کہانیوں کو اکٹھا پڑے اور اوپر نام نہ لکھیں ہر کہانی کا تو سٹینڈرون چپٹرز ہیں مگر وہ شاید سٹینٹلی ناول تو نہیں ہے مگر آپ کیا مطلب کیا سکتے ہیں شاید شاید میرے دماغ میں یہ بھی ایک خیال ہو کہ دیکھو کتنا چلتا ہے کتنا نہیں چلتا لیکن voice useful بڑی ہے کیونکہ innocent ہے وہ ایسی کئی باتیں کہہ جاتا ہے wonder کرتے ہوئے جو کہ ایک بڑی عمر کا آدمی without knowledge of those things کہہ نہیں سکتا وہ سوال نہیں اٹھا سکتا بڑی عمر کا آدمی اس کو تو position لینی پڑے گی اگر میں تیس سال کا narrator ہوں تو مجھے تو position لینی پڑے گی مارش اللہ ہو فلاں ہو اس پر 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 جو کہانی اس کا اپننگ پڑھ دو تو میں نے کہا اتنی خوشی ہو یہ بات سن کے کیونکہ جس سے بات کرو ساری وہ بچوں کی جو ساتھ چھے کہانیوں کسی نے آج تک نہیں کہا کہ کیڑا چھی کہانی ہے کیڑا سے پڑھ دو ملانے سے پڑھ دو تم نے کہا ہے تو شکر ہے کہ کسی نے کیڑا کو بھی میری والدہ کہتی ہی کہ تمہیں کیڑا لکھی ہے بہودہ سے موضوع پہ سی بات نہیں لکھی سو آپ نے سوال کا جواب یہی ہے کہ ایک لیول پہ میرے لیے آسانی کریٹ ہو گئی کہ اس بچے سے جو دل کی بڑا سرگا میرا دل کرتا بھی اور اس بچے سے کہلواتا چلا جائوں نہیں ہوتا ہم بھی یہ رواللوکنگ فر فر سچ او وائس ایکشلی لیکن تھوڑا کیڑا سنا دیں کیڑا سنا دیں میرے تو اندیشہ لکھا گئے وہ کیڑا اس کے بات لکھتا یہ پہلے سنا دیں کیڑا کی بات دو دو منٹ کے انتر تو پردارس ہو جائے گے دو دو ایکسپ دو دو منٹ کے سن لیں گے بیٹی دوسرے جو آئے سارے میں تو آیا ہوں نا نوربت میں ہی سن لیں کیا پتا کل کو پڑھانے لگ چھو یہاں پھر آپ سارے میرے کابو آجی اچھا جی اس کا نام ہے اندیشہ this is the last this is the last of the six stories with the child's voice اس کا نام ہے اندیشہ اس کے اس کیریکٹر کا ذکر آپ پہلے سن چکے ہیں مگر یہاں پہ پھر مرچ کرتا ہے اللو کی آنکھوں والے فضو انکل کے بارے میں امی کی جو خواہش تھی یعنی یہ کہ جب یہ شخص مرے اور جہنم میں جائے اور جب وہاں اس کو لٹکا کر اس کے نیچے آگ دہکائی جائے تو میں وہ منظر دیکھ سکوں وہ تو نہ جانے پوری ہو سکی گیا نہیں کیونکہ امی ابھی زندہ ہے اور یہ بات ہمیں معلوم نہیں کہ فضو انکل ابھی جہنم میں پہنچے ہیں یا نہیں یا پھیج جائیں گے یا نہیں مگر جس طرح ان کی وفات ہوئی اس پر امی ناخش تھی ناخش سے زیادہ شاید مایوس تھی کہ اچھا ایسے ہی اتنے آرام سے ان کو موت آگئی لگتا ہے امی کا خیال تھا کہ جس قسم کے انسان موت تھے ان کو انتہائی عذاق میں درد میں مبتلا ہو کر سسک سسک کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا چاہیے تھا اور ایسی تقریف میں ہونا چاہیے تھا کہ وہ خود پکار پکار کے کہتے کہ کاش مجھے فوراں موت آ رہے امی نے کبھی اس خیال یا خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا کیونکہ یوں کسی کے مرنے کے بارے میں اس قدر صفاق آرزو رکھنا کچھ مناسب نہ لگتا مگر بات کچھ ایسی ہی تھے میرا خیال ایک امی چاہتی تھی کہ ان کی یہ بات ثابت ہو کہ فضو امکل جس جس نویت کی غیر مذہبی باتیں زندگی میں کرتے رہے تھے اور جیسے انہوں نے اپنی بیوی کو عذاب میں مبتلا رکھا تھا وہ صرف شیطان کے پیروکار کر سکتے ہیں اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہو کر تقریف میں عذاب سے چیخیں گے تو انہیں بالاخر خدا یاد آئے گا اور پھر وہ اس سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میری مشکل آسان کرے مگر فضو امکل بہت آرام سے اتنان سے ایک دوپہر اپنے گھر میں اکیلے سوفے پر بیٹھے بیٹھے اخوار پڑھتے پڑھتے چپ جا فوت ہو گئے ان کے ہاتھ اپنی گوت میں گر گئے اخوار تھوڑا چڑھ مڑھ ہو گیا پھر سر نیچے ڈھلگ گیا بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا اینک تک ناک سے نہ ہیلی آخر کار امی نے اس کی توجیح یہ نکالی کہ اگر اس کو زندگی میں عذاب نہیں ملا تو پھر اس کا یقینا یہ مطلب ہے کہ جہنم میں تو اس کو بہت ہی زیادہ عذاب ملے گا اور آگ میں جلنے کے ساتھ ساتھ سامپ اور بچھو تو کاٹیں گے ہی مگر کچھ ایسا عذاب بھی ملے گا جو ہمارے تصور سے باہر ہیں میری مانتا کہ فضو انکل کے بارے میں امی کی ناپسندید کی بلکہ نفرت ہی سہی کی اصل وجہ مذہب کے بارے میں ان کے خیالات تھے اگر ایسا تھا تو عجیب بات تھی کیونکہ امی کے اپنے خامند یعنی اببا اب مجھے کوئی خاص مذہبی معلوم نہیں ہوتے ہم نے تو خود امی کو کبھی کوئی مہت سے مذہبی فریضے ادا کرتے نہیں دیکھا تھا بلکہ خاص بکرہ عید کے معاملے میں تو ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا تھا کہ جب ہمسائیوں کے لائے ہوئے قربانی کے بکروں کی آوازیں پہلے پہل ہمارے کانوں میں آتی تھی تو امی کہتی تھی لو جی آگئے جو بچارے بکرے وہ ناک پر دبٹا رکھ کر یہ کہتی تھی حالانکہ ان بکروں کی کوئی بوہو ہمارے ہاں نہیں خود ہمارے گھر میں قربانی نہیں کی جاتی تھی اور ظاہر ہے کہ یہ امی اور ابا دونوں کے ایمار سے ہی ہوں تھا پھر یہ بھی تھا کہ امی کو قربانی کے بکروں کا گوشت کھانا بلکل پسند نہیں تھا اور یہ بات سخت ناپسند کرتی تھی کہ کوئی ان کو وہ گوشت بھیجے وہ ناکواری سے یہ دہرایا کرتی تھی کہ قربانی کر ہی دی ہے آپ نے تو اس کا گوشت مستحقین میں تقسیم کریں ہمیں بیج کر کیا شیخی بکھارتے ہیں کہ دیکھو کیسے عالی درجہ کے مویشی کو ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کیا ایک تو امی کو وہ گوشت ناپسند تھا اور دوسرا وہ اس بات سے گھبراتی تھی کہ کون یہ گوشت تاخصوف کر کے ہمارے فریج کے چھوٹے سے فریزر خانہ میں بھرے مصیبت یہ تھی کہ وہ ایسا گوشت کہیں آگے بھی نہیں بیج سکتی تھی کیونکہ سب جانتے تھے کہ ہمارے ہاں کوئی قربانی دی بکرہ اید پر ہمارے گیٹ کوش صبح باہر سے تالہ لگا دیا جاتا تھا تاکہ گوشت لانے والے یہ سمجھے کہ گھر والے باہر گئے تھے اور اپنا گوشت واپس لے جائیں ہوتا بھی یوں ہی تھا سوائے اس کے کہ آپا صغرہ جتنا عرصہ ہمارے ہمسائے میں رہیں بلاسٹک کی لفافوں میں لپیٹ لپاٹ کر گوشت ہمارے گیٹ کے اندر پھکواتے تھی اور ان کی اس حرکت پہ امی بہت جوسپوز ہوتی تھی ہم بڑی اید کے دو دن گھر میں بند رہتے تھے اور فون بھی نہیں اٹھاتے تھے جب بعد میں کوئی کہتا کہ جی بڑے فون کی آپ کو یا یہ کہ ہم گوشت دینے آئے تھے تو امی کہہ دیتی کہ ہم نے تو اید بنائی نہیں کیونکہ فلاں مر گیا تھا ہم بہا چلے گئے تھے یا یہ کہ فلاں بہا بیمار تھا تو ہم اس کی عیادت کو کسی دوسرے شہر چلے گئے تھے امی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ جان گئے تھے کہ یہ سب جھوٹ تھا یہ تو وہ نہیں جانے ہوں گے کہ ہم ایسا کیوں کرتے تھے مگر یہ جان گئے تھے کہ ان لوگوں کو بڑی اید سے متعلق کچھ خاص مسئلہ ہے کیونکہ چھوٹی اید پر تو ہم نماز بھی پڑھنے جاتے تھے اور پھر میں ٹرولی میسج تھے امی بس اتنی سی مذہبی تھی کہ جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتی یا کسی خرابی کا اندیشہ خچہ ہوتا تو قرآن پاک کی آیات زیر اللہ پڑھتی رہتی مجھ کو یہ بھی یاد ہے کہ ایک بار جب میں سات آٹھ برس کا تھا اور میں نے زد کر کے روزہ رکھا تھا تو پہر دو بجے کے لگ بگم امی میرے پاس آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کا روزہ دو بجے افتار ہوتا ہے چلو فوراں یہ سیو اور کیلہ کھا کے چھپ کر کے سو جاؤ اور شام کو بڑوں کے ساتھ باقاعدہ افتار ہی کر لینا جو پھر تمہیں دگنا سواب ملے اس بچوں کے روزے کا نام انہوں نے چڑی روزہ بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ خبردار جو یہ بات کسی سے کہی برنہ ہڈیاں توڑ دوں اور یہ کہ اگر ایسی دگنا سواب حاصل کرنے والی باتیں لوگوں میں مشہور کی جائیں تو سواب کی جگہ شیخی بگارنے پر اللہ میاں بھلا دے جو آپ چاہیں بہار نہ جائیں سارے چاہوں ہی بیٹھ رہیں سنا دوں پھر ختم ہوئیے that's the last except actually that I've identified so وہ بھی سوں لیچے چلو پہلے میں ایک سوال مجھے تو یہ دو سوال ہیں and then I think we can open it up پھائی کھنے آس ہاں کی را اس کے بعد تو ایک سوال جو ہم انگریزی میں لکھنے والوں سے ایک سر پوچھا جاتا ہے کہ آپ انگریزی میں کیوں لکھتا ہے جب آپ کو پردو آتی ہے آپ سے اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ آپ پردو میں کیوں لکھتا ہے آپ کو پردو کیا لکھتا ہے نہیں کیونکہ میری فرس لینگویج تو پردو ہی ہے یعنی میری مادر ٹرنگ تو نہیں ہے وہ تو پنجابی ہے لیکن وہ زبان جس میں میں سوچتا ہوں وہ پردو ہی ہے آپ دیکھو آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی میں انگریزی میں نے سیکھ کی ہے بہرحال ایک دوسری زبان کی طرح سے سیکھی ہے میرے گھر میں مجھے انگریزی بول بول کے تو نہیں پالا پوس آ گیا بلکل بھی انگریزی سکول پہ پڑی ہے دوستوں کے ساتھ بول بول کے آئی ہے پریکٹس سے آئی ہے میں انگریزی میں گرمیٹیکل مستیک کر سکتا ہوں لکھتے ہوئے شاید نہ کروں کیونکہ سوچ سمجھ کے وہ زیرا space between thought and the expression is more لیکن اگر میں بول رہا ہوں تو میں انگریزی میں گرامر کی غلطی کر سکتا ہوں کوئی عجیب بات یہ میری فرس لینگویج نہیں ہے انگریزی میں میری سپونٹینائیٹی کی زبان نہیں ہے اردو میں میں اگر گرامر کی مستیک بولتے ہوئے کرنا بھی چاہوں تو میں سوچنا پڑ مثلا میں کیا کر رہے تھا یہ میرے سے نہیں نکلے گا میری زبان اردو بولتے ہوئے تلفز کی غلطی نکلے گی یہ یا کسی لفظ کا غلط استعمال نکلے گا مگر اس کی گرامر کی غلطی میرے سے اردو میں نہیں نکل سکتی وہ پنجابی میں نکل سکتی ہے کیونکہ وہ میری فرس لینگویج نہیں ہے ہانا کہ مدر ٹھانگ ہے مگر چونکہ ہم سے بولتی نہیں گئی ہم سے آئی ماں پرانی کیا بات ہے ہمارے ماں باپ سمیشہ پنجابی میں ہم سے بات کرتے ہیں اور اردو میں جواب دیتے رہے ہمارے ماں پرانی کیا بات کرتے ہیں آپ تو یہ ویسٹن پریشر کے ایڈر آ کر لیتا ہے تو مطلب تو وہ اردو والے اردو والوں کو بھی مطلب ہے اگر آپ چونکہ انگریزی میں لکھ سکتے ہیں مطلب ہے اگر کوشش کی جائے تو آپ لکھ سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اس قسم میں کوئی پریشر لکھیج ہوتا کہ میں نیویورک میں شائع ہوں یا میرے کتابیں لندن میں دکھیں یا دو ساری مسائل دیکھیں بلال بات یہ ہے کہ اگر میں ایک اس میں چھوٹی چیز آپ کو ایڈ کر دوں کہ ایک میرے سب کانچوس میں ایک بہت بات ہے صحیح ہے صحیح ہے یا غلط اس سے بحث نہیں ہے مجھے اس وقت لیکن یہ بات یہ کہیں میرے سب کانچوس میں اٹھکی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کس نے لکھا ہے مجھے یاد ہی میں خالص آکی فاروقی نے نونیم راشد اور فیض صاحب کی اس کے ساتھ اپنی ایک ملاقات کا تذکرہ کیا ہے اور جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی نے سوال پوچھا کہ ان دونوں سے راشد صاحب سے اور فیض صاحب سے کہ صرف کہ اردو میں کیوں لکھنا ضروری ہے انگریزی میں کیوں نہ لکھا جائے اور اس کی ریڈرشپ بھی زیادہ تو فیض صاحب نے تو جیسے ان کی عادت تھے انہوں نے کہا ہاں جس میں مزید لکھو سو وہ تو زیادہ بات نہیں کرتے راشد صاحب تو ایسی بات چھوڑتے نہیں تھے راشد صاحب نے کہ فیض صاحب نے کہا ہاں جس میں مزید لکھو اور سوال بات تو لکھنے کی راشد صاحب نے کہ یہ بات اگر ایک لکھنے والے کو اس زبان کے ہر سائے سے اور ہر اندر باہر سے مکمل واقفیت ہے تو نصر کی حد تک تو میں یہ بات مانتا ہوں کہ نصر آپ اب یہ راشد کا view ہے بتاتو میں نے کہا کیوں لیکن انہوں نے کہا کہ نظم جو ہے اگر وہ نظم کسی اور زبان میں لکھے گا جو جس زبان میں وہ پیدا نہیں ہوا یہ الفاظ ہے جس زبان میں وہ پیدا نہیں ہوا اگر اس سے سوا کسی زبان میں نظم لکھے گا تو وہ دوسری درجہ کی نظم ابھی ایک بلانکٹ سٹیٹمنٹ ہے کوئی ضروری بھی نہیں ہے کوئی آدمیوں بہت بڑا شائر کہہ رہا ہے اس کا اتنا تجربہ ہوگا مگر میں انگریزی کے شاعر جانتا ہوں مثلا توفیق رفت جو کہ بہت آلہ درجہ کے شاعر ہیں پاکستانی ہیں جو کہ انگریزی میں لکھتے ہیں لے کے کہنا اس سے بھی چاہتا ہوں کہ شاید جس طرح وہ فنشن سیلر میرے دماغ میں اٹک گیا تھا جس سے پھر مجھے یہ خیال آئے کہ نہیں یہ مشکل بات نہیں کرنی ہے فنشن سیلر جس کا پھر مجھے بوٹ نوٹ لکھنا پڑے کہ میرے دماغ میں فنشن سیلر اسی داری یہی بات بھی کچھ میں دماغ میں اٹک گئی کہ یہی ٹھیک ہے بھردو میں اگر سوچوں بھی کہ اپنی کسی چیز کا ترجمہ کروں مجھے اب لیگل لینگویج لکھ لکھ کے اتنی زیادہ وہ اس قسم کی باتیں لکھنے کی آدت ہو گئی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو ڈسنٹیگل کر کے انگریزی لکھنا مجھے شاید تھوڑا مشکل ہی لگے گا بھر اگر اسی اپنی شاید کسی لگی ہے اپنی لگی ہے سارا لگی ہے اور بہت بڑا ریزنگ اور ریزنگ اور اگر اگر اپنی لگی ہے تائید لگی ہے ہاں یہ بات درست ہے ایسا ہے یہ ہے اچھا میں آخری سوال یہ ہے سوالات تو میرے پاس آتی ہیں پر میں اپنے سوالات ختم کروں پھر آپ پڑھ دیں پھر موسیقی Original یں تو ایک ریزن جو فلم رانے کا تھا وہ فرینکلی یہ تھا کہ پڑھتا تو کوئی ہے نہیں تو آپ کتاب لکھے پانچ سو چھپے گا پہلا ایڈیشن بہت آپ کی پاپیلر ہو جائے گی کتاب تو چاہ پانچ ایڈیشن چھپ جائیں this is in second edition this is second so فلم کا یہ تھا میں نے یہ سوچا تھا اس دمائنے ایک تو شاک یہ بھی تو ایک بچہ ہے ہلا ہے ضروری تو intellectualize تو نہیں ہر چیز کو کیا چھوڑا فلم بنا میں نے پوچھا کہ کتنے کی بنتی ہے فلم اس نے کہا اتنے کی بنتی ہے میرے دوست نے اس وقت کوئی پونے دو لاک دو لاک نہیں نہیں اس نے کہا یہ کیامرا چاہیے ہم اتنے دن چھوٹنگ کے لکھیں گے پر تو سکرپٹ ایسا لکھیں گے زیادہ انڈور ہو اور اور پورس نہ ہو جاتا تو پھر ہم اندر کر لیں گے شوٹنگ لائٹنگ ہم وہ کامبرمائز کر لیں گے وہ فلم پہلی پوری ہے جو پہلی فلم ہے ورلڈ کا سینٹر اس کا کانٹنٹ تو انٹرسٹنگ ہے لیکن جو فلم دیکھنے والے لوگ ہیں جو فلم میں دیکھتے ہیں وہ کہیں گے یہ کوئی پاکھنے لوگ ہیں نہیں ہے ناسر بھی کہ یہ ناسر بھی کہ یہ بنائی بلکہ فخریہ پیش بھی کرتے ہیں بنائی ہے سو اس میں کنٹنویٹی کے گیا ہم نے وہ تو فلم اپنی طرح سے بنا کے لے گئے ایڈٹ کر رہے کے لئے لاو جی اس کو ایڈٹ کرو چھوٹنگ ختم ایکٹر اکٹر ہوتے ہی نہیں ایکٹر ہوتے ہی نہیں نون ایکٹر تھے سارے جو سرکوستے مارڈ ٹا ہوتے ہیں تو وہ تھا اپنے پر گھروں کے چلے گے کسی نے داڑی کاٹ لے کسی نے والکٹ والی ہے کسی نے سب اپنی زندگیہ خود آتے لگے پہنچ گئے ہیں تو پہلے وہ بات کرنا تو تو گھتل پڑی تھی اس میں گھتل کہا گئی کنٹنویٹی گیپس ہیں بہت سارے تو اس خیر پھر بھی ہم نے کچھ کچھ درو کے چلا دی تو بہتا بڑا ہے بنانے سے ایک تو بڑی سیلس امپورٹنٹ آپ فیل کرتے ہیں کہ واہ واہ دوسرا یہ کہ پھر کچھ لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے پسند بھی کر لی اب میں نے یہ بھی ایسے لگایا ایسا تم نے دیکھی ہے یہ بھی ہوا تھا کہ جب آپ دیکھیں اس کو ہم بنا ڈرتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں سارے یہ آنے والا ہے بوتل والا کنٹنویٹ نہیں جاہاں لیکن اچھا اب ساؤنڈ اس کی خراب ہے کیونکہ ساؤنڈ آئی نہیں جب سوٹنگ کر رہے تھے اب آدم بھری ہے اس سین کی تو وہ ایک دام پتا ہیوں باتیں کرتے ہیں اس دونے باتیں کرتے ہیں وہ ایک دام میں تو نہیں جاہتا ہوں so atmospherics نہیں ہے اس طرح کی چیز but it was fun and what I also realise because that film it also played u in several festivals it was very poorly cheap film and it played in several festivals in delhi and in mumbai امریکہ میں بھی کئی جگہ پہ لیکن عام آرڈینز جو ہے نا میں نے دیکھا ہے اگر وہ ایک خاص قسم کا سنیمیٹک ایکسپیرینس ایکسپریس نہ کر رہے ہوں اور یہ سوچ کے آئے ہوں کہ یہ ہم ایک اور قسم کی فلم دیکھنا تو وہ ذرا فرگیونگ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ اگنور کر دیتے ہیں اس بات کو یعنی پھر وہ تحمل سے کہتے ہیں کہ اچھا پوری بات سن لینا ان کی دیکھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے بیچ میں آب ہی رہی ہے اس طرح کے جانس تو اس لیے ہمیں خیال آیا کہ آرڈینز دیکھ لیتی ہے اتنا تنگ نہیں کرتی ہے ہاں جہاں پہ آپ نے ان کی ایکسپیکٹیشن عراؤز کیوں تو وہاں پہ شاید کرتی ہوگی چلی جاتی ہوگی but people liked them and they clapped which was very good so he says we'll make another one so then we made and sorry the thing was وہ تمہیں بتا دیا کہ ایک دفعہ چلے گی جو کو بیشتی ہم نے تو اس پہ چلے گی تو وہ بہت دشمار لوگ دیکھ لہیں تو کتاب تو پانچسوہ نین جنہوں نے خریدی انہوں نے بھی نہیں پڑھنی so اس لیے I thought it will work it's a it's a much better way to reach out however I now realize that there is something چاہے تھوڑے لوگ ہوں but there is an element of permanence with a book that I don't feel exists with a with a film you know I mean even the greatest of films that we've seen how often do we go back to them or recall from them very very seldom so yeah maybe 500 people but you know there's an element to achcha میل لگ دے گا کیسے ہری سی کتاب اللہ سائکل کی بانی ہوئی ہے ٹھیک گا گی so پھر دوسری فیلم جو بنائی جاوے چھمپو پہلی فیلم one camera تھی بہت یہ کزا بیلا ہی ہے one camera پہلے سارے تمہارے شورٹس دے لوں گا اور تم سارے ایسے بولو کے شورٹس جس طرح ساری باتیں تم سے ہو گئی ہیں پھر میں میری طرح مو کر کے سارے میرے شورٹس لوں گا پھر میں ساری باتیں بولوں گا وہ پھر جوڑ دیں گے ہم بہت ہی ازاد بہت ہیم مو کرنا پہنے چکے لینے پہنے مو کنے پہنے سارے 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 یا میرے اس اس بھی نمیتے ہیں ا مرے میں یہاں کیا ہدای ہے اس نے ایسے کیا انسان تا سکران کیا اس کے بیٹر آنے تین سوچ گیا وہاں اگر میں یہ سکران ہے ہے وہ آجا ہمارے کے لئے مقرام کیا ہمارے اسامہ لالی یہاں ہے یہاں میرے کران اچھا پر بیٹر سکران کیا سکلز ہیں اچھا تو یہ تو رائٹنگ کی اور اس کا اچھا ٹھیک تو ہوتا ایکسرسائز تو رائٹنگ کی تھی اور ایکسرسنگ کی تھی لائٹنگ بائٹنگ مجھے کوئی نہیں آتی تھی ہمیں دوست کرتا تھا فیصل رائٹنگ وہ کرتا تھا شورٹ دیویشننگ بھی زیادہ وہ کرتا تھا مگر یہ ایکٹر بولٹ ہی کرایا لی اور اس کو سپیس کیا ہونی چاہیے اور سکرپ جو ہے وہ میں کرتا تھا پھر اس کے عادے نے وہ بنائی ایک جیو کے لیے سفر چار من پانچ منٹ کی انہوں نے فلمیں پاکستان کے جب سکسٹی ایتھ ہے سکسٹی ایتھ ہے سکسٹی ایتھ ہے پاکستان چلے جا رہا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پانچے لوگوں سے کیا پانچ منٹ کی فلمیں ہمیں بنائے پھر ایک کالی شلوار بنائی تھی انڈس کے لیے وہ تو ایسے مائنر چیز ہیں اصل جس جو مجھے دل سے میں نے بنائی تھی وہ ورلڈ کا سینٹر تھی اور جاوید شلوار کیڑا پڑھ لیتے ہیں کیڑا پڑھ لیتے ہیں جی اس کے بعد وہاں کوئی ایکسپ نہیں ہے اور یہ سٹوری جو ہے اس کے لوگ کامن ٹو دی آدھر سٹوریز نہیں ہے اور اس میں وہ وائس نہیں ہے جو آپ اچھے کی وائس سنتے آئے ہیں اور اس کا نام ہے کیڑا لوکیشن مارٹل ٹاؤن یہ مگر مولو یہ بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ محمود کے پیٹ میں کوئی کیڑا ویڑا تھا یا نہیں مگر خود اسے یقین ہو چلا تھا کہ تھا پہلے اپنے دفتر کے دوست عمر سے بات کرنے سے پہلے اسے ایسا کوئی خیال تک بھی کبھی نہیں گزرا تھا لیکن اس موضوع پہ عمر کی گفتگو کے بعد اس پر واضح ہو گیا کہ کیڑا ہے لمبا اور توانا ہے دھما وقت بھوکا رہتا ہے اور اسی وجہ سے محمود کی کھائی بھی ہر شئے حضم کر جاتا ہے چونکہ وہ ہمیشہ سے پتلا اور لاغر سا تھا اس لئے یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ کیڑا ہمیشہ سے پیٹ کے اندر موجود ہیں اور اس کی کھائی ہوئی غزہ پر پل رہا ہے خاص طور پر پالک پر کیونکہ پالک محمود کو بہت مرغوب تھی اور وہ گھر میں اکثر اس کی فرمائش کرتا ہے اس نے سن رکھا تھا کہ بچپن میں جو بچے مٹی کھاتے ہیں ان کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس روز عمر سے بات کرنے کے بعد اس نے اپنی امی سے بھی ٹیلی فون پر بات کی جب امی نے تصدیق کی کہ ہاں وہ بچپن میں اکثر مٹی کھا لیتا تھا تو وہ افسردہ ہوا اور پوچھا کہ کیا وہ اس سے مٹی کھانے سے روکا نہیں کرتی تھی امی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ بہت سے بچے مٹی کھاتے ہیں ایسے کوئی اتنی خرابات نہ سمجھا کہ تمہارے پیچھے بھاگ بھاگ کر تو میں روکوں یا مار مار کے اس عادت کو ختم کروں انہوں نے چڑھ کر یہ بھی کہا تھا کہ میں کوئی ہر وقت تو تمہارے ساتھ نہیں رہتی تھی تم اگر چپکے سے باہر نکل کر مٹی کھا آتے تھے تو میں کیا کر سکتی تھی تمہیں باندھ کے رکھتے محمود کی کوشش ہمیشہ سے رہی تھی کہ اس کا وزن بڑھے اس کا چہرہ صحت مند دکھے وہ پھلے پھولے اور اس کا جسم کچھ ایسا بھر جائے کہ جب وہ بڑے شوق سے بازار جا کے اپنے لئے کپڑے خرید کر لائے تو وہ اس پر سجیں کبھی وہ اس جزتجو میں بسیار خوری کرتا کبھی نتنا ہی ورزشیں اور کبھی چن چن کر ایسے کھانوں کا کھوج لگاتا جن کا خاص بصف یہ ہو کہ موٹا کرتے ہوں اور جسم پر چربی کی تہیں جوانتیں وہ یہ سب کرتا اور پھر بھی کرتا رہتا کہ کسی بھی عمل سے کسی بھی ٹوٹکے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا اور سب کھایا پیا کا نہیں قائم ہو جاتا اب عمر سے بات کرنے پر اسے یوں لگا کہ اس کا کھایا پیا سب کچھ پیٹ میں پلتے کیڑے کی خوراک بندہ رہا ہے اور وہ شاید صرف اس کی دنیا میں لائے گیا تھا کہ اس کے وسیلے سے یہ اس کے پیٹ میں پلنے والی مخلوق زندہ اس کی پیدائش صاحب آل میں ہوئی تھی اور وہیں اس نے بی اے تک تعلیم حاصل کی اس کے والد سینٹری کی دکان کرتے تھے اور نلکوں کموڈوں وغیرہ کے معاملات میں ایسے مگن رہتے تھے کہ انہوں نے اس اس سوال پر کبھی رائے زنی نہیں کی کہ محمود کا مو چوسی ہوئی گولی اور جسم سابن کی گولی ہوئی کیا کی طرح کیوں ان کے تین بچے اور بھی تھے دو لڑکیوں اور ایک لڑکا اور ان چاروں میں محمود سب سے بڑا سب بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے جو سستی نہیں تھی اور ان کے شادی بیعہ بھی ہونے تھے جن کے لیے روپیہ درکار تھا والد صاحب کبھی کبھی محمود کے فرمائشی پکوانوں پر ناپسندیدی کا اظہار کر دیتے تھے کہ اگر وہ موٹا ہو گیا تو پرانے کپڑے زائے جائیں گے اور نئے کپڑوں پر بہت سے پیسے خرچ ہوں گے انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ وہ غریب نہیں تھے اور ان کا اچھا بھلا کاروبار تھا مگر شاید وہ کنجوس تھے والدہ البتہ اس کی ہم نواغ اور غنگسار تھے وہ اس کی وزن بڑھانے کی کوششوں کو سراحتی تھیں اور اس کے کہے گوئے طرح طرح کے پکوان پکا کر ان کوششوں میں مددکار ثابت ہو دیتے مگر ایسے ہیلے بہانے اور تسلیہ کب تک چلتی حقیقت یہی تھی کہ محمود ایک مریل سا لڑکا تھا جس پر نئے نئے پیارے کپڑے بھی یوں لگتے تھے جیسے ہنگر سے لڑکی لہور آ کر اس غم میں اضافہ ہو گیا ساہی وال میں لڑکیوں سے ملنے ملانے کے کوئی خاص مواقع محسن نہیں تھے مگر لہور کی اس یونیورسٹی میں اور خود لہور شہر میں لڑکے لڑکیوں کا باہمی میل آم جول آم تھا جسے دیکھ کر محمود دنگ بھی رہ جاتا اور مزید کڑھنے لگتا ایک دن اسی نیم مفسردگی میں اس نے یونیورسٹی کے ایک نئے دوست سے اس بات کا ذکر کر دیا دوست نے اس وقت تو اس سے ہمدردی جتائی اور کہا کہ بھلا شکل و صورت اور ظاہری جسمانی خوبصورتی میں کیا رکھا ہے یہ دیکھو کہ تم کیسے لائق اور قابل ہو دیکھو کہ کیسے ساہی وال سے یہاں لاہور کی ایسی آلہ درجے کی یونیورسٹی تک پہنچے ہو اور یہ کہ یہاں بھی پڑھائی میں بہت آگے ہو اس نے بہت نصیحت آموز اور بزرگانہ لہجے میں یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو مہمود کوئی لاغر اور مریل ہو یا تنومن پہلوان اس سے کیا فرق پڑتا ہے سب کچھ قبر کے کینوں کی خوراں پڑتا ہے ہمیشہ رہنے والی چیز ہمیشہ رہنے والی چیز تو انسانیت ہے تم یہ دیکھو تم یہ دیکھو کہ تم انسان کیسے ہو کیونکہ اصل بات یہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تم بڑے اچھے انسان دوست کے ان کلمات سے اگر مہمود کو کچھ سکون حاصل ہوا بھی تھا تو اس بات سے ملیا میٹ ہو گیا کہ اس دوست نے اگلے ہی دن یہ تمام بات دو چار اور دوستوں کو بتا دی اور پھر اس بات کو یونیورسٹی میں پڑ لگ گئے پڑ لگے پڑ لگے پڑ لگے سنتی اس نے کچھ ایسے سنس تھی جو کہ такой بہت دستر البریم تھے لیکن جو ہم ساتھ پڑ ڈسơi جاسی مجزے ا sunglasses پل13 ris دنہا پہ نے یہاں پہ ربراہ کیسے لکھتے ہیں تم مپ جس ہمور کا won ر Ben اور ان کا مان پہ کالاشا ہوں ہم вами ہمرا سے باؤنت سکتے ہیں کچھ لوگ کے ایسے غرائی ہوتی کچھ لوگوں کو سکتے ہیں تو میں آپ سے from creative view point کہ when you're writing that humor آپ اسے so وہ جو آپ اسے failure پڑھا یا ایک تو اور کہانی بھی کوئی پڑھا failure پڑھا so اگر آپ دوسری کہانیاں پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ humor تو subsist کرتا it serves different purpose different purpose in other stories sometimes it's just there because it's funny یہ بات آپ نے بہتکو ٹھیک کہی ہے کہ جس خاص سین کی آپ بات کر رہے ہیں جس جن خاص دو تین سین کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں وہ اس سین سے آرام سے نکل جانے کے لیے اور تینشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے جو وہ create کر سکتی ہے یا جو شاک وہ پیدا کر سکتی ہے شاک کرنا وائل شاک کرنا ایک ایک ریزن ہے اگر میں وہ تین چوز کر رہا ہوں تو کسی رہا کسی لیول پہ تو شاک کر ہی رہا ہوں نا knowingly کر رہا ہوں وائل یہ وہ ایک پرپس ہے مگر وہ ریپیل کرنا پرپس نہیں ہے یہ پرپس نہیں ہے کہ اس کو ایسے گرافکس میں اور کیا کوئی کریں گیا پرپس کی انتقا ہے جب تینے رہا ہوں اور مسئلی کریں گیا سوکے چاہتے ہیں جس چلا کریں گیا یا ان کے ساتھ اس طرح سے میں ان کو دیکھوں کہ تا جاؤ میں سیدھا کرتا ہوں تم کو you know i don't want to do that so that's one thing and for that this is a very effective tool it was a very effective tool i should tell you though i mean i don't i don't need to but you may it may be of interest to you it was it was slightly more graphic before the first draft was little more graphic than it now is so i cut it out because when i read it i said it's not needed i mean the the level at which i have touched this theme is sufficient all it required in this story which is not only about this theme all it required was getting touched right i wasn't writing half you know i wasn't writing a book on that subject right it was one of the experiences and it was sufficient to just brush by and you know just to let it be where it was and i thought humor was a good tool to say it and to move forth i think the understatement works very well i think so i thought in those two particular scenes one is where the plague incident happens and the other is in the school uh i think humor helps in those things jim sir 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 کہ جب انسان لکھتا ہے تو اس کا ایک مزاج ہے ایک لکھنے والے کا آپ کہے الگ مزاج ہے میرا ایک لکھ مزاج ہے تو لکھتے وقت اب ایک تلق حقیقت کو بیان کرنا شاہر ہے لیکن اگر اس تلقی کو اس تلقی سے بیان کرے گا تو شاید پڑھنے والوں کو برا بھی لگ جائے اب چونکہ میری طبیعت نہیں کہ میری طبیعت میں مزاح نہیں ہے لیکن میں اس تلق حقیقت کو مزاح کے ساتھ بیان کرتا ہوں تو کیا یہ ضروری ہے کیا ہمیں اپنے ریڈر کا فیال لکھنا چاہیے کہ تھوڑی جو اگر لیٹ سپوز میں اس کو مزاح سے بھی بیان کر دیتا ہوں اس حقیقت کو لیکن دیپ انسائیڈ دیچ نوٹ می تو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے دو باتیں کرنی چاہیے میں مجھے نہیں پتا کیا کرسوائی مجھے نہیں پتا کیا کرنا چاہیے لیکن یار تلقی بات سوال کوئی میں دھول جاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ کرنا چاہیے تو کوئی نہیں ہے کہ مجھے کرنا چاہیے اصل میں تو آپ نے جو کوئی آپ سوال یہ ہے کہ آپ کس وجہ سے لکھتے ہیں آپ نے درچسپی کے لیے لکھتے ہیں اس میں آپ کا کتھارسس ہے آپ کو مزا آتا ہے لکھنے میں اس کے لیے لکھتے ہیں آپ کے دماغ میں کوئی آڈینس ہے کوئی آڈینس ایک شخص ہے تو وہ کون ہے وہ آڈینس کوئی اس سے زیادہ ہے تو وہ کون لوگ ہیں کچھ چیزوں کے انتخاب تو اس کی وجہ سے ہوں گے اگر آپ کا ایدہ لکھنے والی اگر ایسی شوقیاں نہیں کر رہے ہیں کچھ چیزوں کے انتخاب یا آپ کی ٹون کا انتخاب تو ان وجہات سے انسان کو کرنا پڑتا ہے کہ میرا آڈینس کون ہے میں کس کو ریچ کرنا چاہتا ہوں اور وہ پڑھے گا بھی یا ایک صفحے کے بعد کہے گا کہ میں نہیں اور پڑھ سکتا ہے چاہے جس بات کے ذکرات اس میں کیا ہے وہ کتنی ہی اس کے لئے دلچسپی کا باعث کیوں نہ ہو یہ بات کہ بھئی میں سوئی تو پہلی بات ہو گئی یہ تو سیلیکشن آپ کو کرنی پڑتی ہے کہ میری وائس کونسی ہوگی اس پھنا کہانی کے لئے ٹھیک ہو گیا یہ کوئی کلیا نہیں بیان کر رہا کوئی اصول نہیں بیان کر رہا آپ جیسے جیسے سوال کرتے ہیں ویسے ویسے اپنے اوپر اس کو اپلائے کر کے جو میرا جواب ہے وہ دے رہا ہوں کوئی پروفیسر نہیں ہوں کریٹیو رائٹنگ کا اس لئے میری بات اس طرح سے نہیں آپ مستند سمجھ سکتے جیسے ان کی سمجھ سکتے ہیں میں بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں میں صرف اپنی نہیں یہ بات کہ میرے مزاج ایسا نہیں ہے تو کہ میں مزاج ہوں تو آپ کیوں لکھیں مزائی اگر آپ کا مزاج ایسا نہیں یہ تو ایسا کہ میر کہہ کہ میں نے تو مزائیہ شائری لکھنی ہے تو کیوں لکھیں مردہ آپ کو وہ کیا سیچویشن ہو سکتی ہے جس میں آپ کہیں مزائیہ تو ہم مثال لے رہے ہیں جس میں آپ کہیں کہ میرا تو بھی مزاج لکھنے کا مزاج نہیں ہے تو اب میں کیسے لکھوں تو آپ نہیں لکھیں گے آپ کیوں لکھیں گے کیا کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہے ہیں جو کرنی بہت ضروری اور صرف مزاہ میں ہی ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی سبجیکٹ ایسا ہو کہ وہ بس مزاہ میں ہی ہو سکے وہ فلان ہی طرح ہو سکے یہ نہیں ہو سکتا سو جو بھی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ اس کے لئے آپ کو تو یہ ڈھوڑنا پڑے گا کہ میں اس کو سب سے بہتر کس طریقے سے لکھ سکتا ہوں یہ تو فیصلہ پہلے نہیں کرنا چاہیے یا کر سکتے کہ یہ تو مزاہ میں لکھنے والی چیز تھی یہ تو نہیں ہو میں شایر نہیں ہوں تو میں کہوں کہ غزل لکھنے مجھے تو آتی نہیں مزل کیسے میں لکھوں بہت ضروری ہے کیوں ضروری ہے غزل لکھنا بہت یہ صحیح بات ہے مثلا مجھے گانے کا بڑا شوق ہے بہت زیادہ اور پیٹنگ کا لیکن دونوں چیزوں کا بلکل برے اندر وہ نہیں ہے یعنی سپاک نہیں ہے نہ گانے کا نہ پیٹنگ کا مجھے لکھنے سے زیادہ شوق ہے گانے کا لکھنے کا تو ایسے نہیں ہے اتنا شوق لیکن ان دونوں چیزوں سے اس سے زیادہ شوق مجھے رکھا ہے مگر میرے اندر پہ ایک کل ٹیلٹ نہیں ہے دونوں چیزوں میں کہتا ہوں میں ایک بندہ رکھوں گا یہ بھی کہا میں کہتا ہوں میں ایک پینٹر رکھوں گا اس کو میں کہوں گا کہ یہ میں بتا رہا ہوں جو وہ بنائے گا ہاں کیونکہ میرے سے تو نہیں بنتی ہے لیکن خود نہیں تو کچھ کرے گا میں بتا ہوں گا ادھر ادھر ایک لمبی امارت ہونا اس کے ساتھ اتنی کیونکہ میں نے یہ آپ پر کر لوں اگر آپ نے میں تو یہ کرنا چاہا مگر جہاں تک یہ نہیں کروں گا تو پھر مجھے جو آتا ہے یا وقالت آتی ہے تھوڑی سے یا بڑھانا آتا ہے یا یہ کعاری کو نہیں کبھی میں لکھ لیتا ہوں پھر تر تر گوئی کروں گا سو آپ پہتا نہیں آپ نے سوال کا جواب آئے میٹلیس اگر میں آگیا پہ اگر مار پڑی تو اسے پڑی مجھے نہیں پڑی کیا آپ دعا نہیں نہیں وہ اونرشپ تو میری ہو اس کو بات یہ تھوڑی کیوں اس کو بنائے کہوں گے تیری ہے میں نے بنائی ساری اس کو تو صرف سکیل آتی تھی لائن کیسے لگانی ہے رہن کیسے لال کو پیلے سے مکس کریں گے تو کیا بنائے گا انجھے نہیں آتا وہ بتائے گا جی اکلافی بن جائے گا حرابہ بن جائے گا جوی بن جائے گا سو یہ پتا نہیں ہو اچھا ایک سوال کوئی خاتم پوچھ لیں کیونکہ سارے مردہ ذرا یہ کیا بات ہے آمو تھوڑا سا جا مرد خاتون بن گے ایس کے بعد چائے بھی ہوگی تو اگر کچھ سوالات رہے جی 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 بلان صاحب ایک آپ کا کردار ہے فیضو انکل جی جی آپ بڑا مشکل سوال پوچھنا لگیں کہ آپ نے کتاب کھولی وہ بڑا مجھے انٹرسٹنگ لگا کہ وہ اس کے ارد کے مختلف کردار جو ہیں وہ ایموشنل رولر کوسٹر پہ دنگی گزار رہے ہیں اور بڑے سپرفیشن لیول پہ اور وہ کھوچ کے اندر ہے اور چیزوں کو بڑا ڈسپیشنیٹلی دیکھ رہا ہے اور وہ فیضو انکل اور آپ کے ابا کا کردار کچھ ملتا جلتا بھی ہے تو اس کے بارے میں آپ مزید ایکسپلور کرنے لیکن میں ایک فکرہ جو ہے جو مجھے تو بہت زیادہ اپیر کیا کہ فیضو انکل ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ فیونڈرل پہ جو ہے وہ بات ہو رہی تھی فیضو انکل سمجھے تھے کہ کسی شخص کا نیک نیرتی سے خوج میں رہنا اتنا ہی اچھا ہے جتنا کہ کسی شخص کا صحیح صحیح خوج لگا لینا اس کو تھوڑا سا ذر آ کر آپ مزید ایکسپلور کریں فیضو انکل کی انسپاریشن کان سے آئی ہی ہے فیضو انکل کی یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ تو اچھا گو کہ میں نے جیسا کہ میرا ڈسکلیمر ہی ہے کہ بھئی اس کتاب سے میں کوئی فلسرے کا اظہار نہیں کیا ہوگا یہ ہو گیا ہے ایک بین و صدور میں کسی طرف سے وہ آگئی ہے ایک بات اور یہ ہے یہ یعنی یہ کوئی نون سیریس بات نہیں میں نے لکھی اقبال کا فارسی کا شعر ہے جو مجھے فارسی یاد نہیں اگر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تیرے ہاتھوں سے کوئی نیا کام ہو جائے تو چاہے وہ گناہ بھی ہو شاید تجھے اس کا سواب مل جائے سو اس قسم کی کوئی بات ہے کھوج میں رہنا تو یہ بات کہ ہما وقت کھوج میں رہنا چاہیے ہر چیز کے بارے میں یہ تو ایک بنیادی چیز ہے جس میں میں یقین رکھتا ہوں اور پیسے کوئی آپ کھنچ کے نہ آئے اس کے اندر سے محراب رہے گا لیکن بلکل آپ نے صحیح بات کیے یہ this is one of the thing جو کہ اس میں کہیں کہیں جہاں میں نے سلپ کر دی ہیں کچھ چیزیں یہ ان میں سے ایک ہے جو آپ نے پکڑی ہے کہ یہ میں واقعی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم حصول زندگی کا ہونا چاہی ہے اور یہ بہت بڑا tribute ہے جو انقل کے لئے میں تو ان کو tribute کے قابل ہی سمجھتا لے کے سارے احتیاط کے ساتھ کہیں لوگ یہ نقص کہیں کہ کسی دے میرا tribute کرنا پڑ گئے Thank you very much Thank you Thank you Thank you Thank you